ابن حجر اسخلانی رحمہ اللہ جو ہے اس بات کو فتل باری میں نقل کرتے اور کہتے ہیں کہ ان کے تعلو سے جو بات آتی مائی صفیہ کے تعلو سے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرف توجہ دلائی گئی کہ صفیہ ایک شہزادی ہے مطلب یہ ایک سردار کی بیٹی ہے تو یہ شہزادی ہے اور بادشاہ کی بیٹی ہے اسے دہیہ قلبی کی تحویل میں دینا مناسب نہیں ہے دہیہ قلبی جیسے دیگر صحابہ بھی موجود ہیں بلکہ ان سے افضل لوگ بھی موجود ہیں خیدیوں میں صفیہ کے پائے کی کوئی اور خاتن نہیں ہے وہ نفاست میں سب سے بڑھ کر ہے اگر اسے دہیہ قلبی کی تحویل میں دیا گیا تو بعض صحابہ کے دلوں میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ ہمیں کیوں نظر انداز کر دیا گیا جب ایک سردار کی بیٹی ہی تھی اور دینا ہی تھی تو دہیہ کو کیوں دیا کیونکہ ان سے افضل صحابہ بھی بہرحال موجود تھے لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہی گئی اور آپ نے ان کو اپنے نکاح میں لے لیا اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے صفیہ رضی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اور یہ صفیہ رضی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا نکاح تا یاد رکھی آپ پہلے ایک بار متلقہ اور ایک بار بیوہ آلڈی ہو چکی تھی یاد رکھی اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہماری ویٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ